آٹھ فروری کو نماز شکران ادا کریں گے تقسیم اور درار ڈالنے والوں کو اپنی سفو میں نہیں رکھیں گے سربراہ امکیم خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب مصرف و کمال نے کہا کہ گراشی پر قبضہ کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا مزید کہا کہ اپنی تجوریاں بڑھنے والوں کا خاتمہ ہوگا اس الیکشن میں ایم کیو ایم کی جیت ہوگی آٹھ فروری کو انتخاب نہیں ہے قوم کا امتحان ہے سورج سے پہلے نکلنا ہے گھروں سے اور اتنی لمبی کتارے ہو کہ ووڈ باہر ہی گھن کر حوصلے توڑ دینا ہے زمانہ سے زب کر لینی ہے اپنی شکلیں گم کرانی ہے جنہوں نے پندرہ سال اس شہر کو لوٹ کر پاکستان کی معیشت کو معاشرت کو سب کو تباہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اس شہر پر اپنے پیسے سے اپنی پلس سے اپنی بیروکریسی سے تبزہ کرنے کا خواب دیکھا تھا اس شہر کے اسپطالوں کے دواوں کو بیچ کر اپنی تجوریاں بھرنے والوں کا خاتمہ ہوگا سارے کارکنوں اور ذمہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیت گئے ہو باطل ہار گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شکریر